بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج اپریل انیس سو بہتر کی دو تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاراف کی آیت چوالیس سے شروع ہوتا ہے سیون اوور پور پور آپ کو یاد ہوگا سابقا درس میں قرآن کریم کے وہ مقامات سامنے آئے تھے جن میں جہنم میں عوام اور لیڈروں کے باہمی مقالمے تھے مذہبی پیشبائی اور ان کے مقتدیوں کی نضاعات تھی ایک دوسرے کے خلاص تنس تھے انضاعات تھے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اور قریب قریب ہر درس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی وہاں کی قیامت وہاں کی جنت اور جہنم یہ سب برحق ہے یہ تو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کہ زندگی مسلسل آگے چلتی ہے لیکن یہی نہیں کہ قرآن نے جو کچھ ان مقامات کے متعلق کہا ہے وہ ذہین کی زندگی سے ان کا تعلق ہے قیامت بھی یہاں آتی ہے اور اب اس قیامت کے آنے میں تو ہم نے سے تو قامت کم کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے قیامت آتی ہے جہنم کا آزاد بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے اور بہرحال اس کے بعد یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جن کا ذاتی تجربہ ہے ہمیں یہ چیز کے جنت بھی اس بات چینوں میں بستی ہے اسے یوں کہ یہ کہ اس پر ایمان لانا پڑتا ہے کہ اب اس کو تو ذاتی تجربہ کہا کہا جائے گا ہم نے تو کبھی اس کی جھلک بھی نہیں دیکھی اور جہنم کے شولے تو زندگی بھر ان کے اندر ہم تڑپ کر رہے نار اللہ الموقضات اللہ تی تتلی علال افیدہ خدا کی جلائی ہوئی آل جو دلوں کو لپیٹ لیا کہتی ہے صاحب کا درس میں یہ مقامات ہمارے سامنے آئے تھے کہ جب ان خوش نماع آبادوں کے بعد جو لیڈر عوام کو دیتے ہیں جہنم کا حضاب چاروں طرف سے محیط ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس میں ان کے کیا مقالمیں ہوتے ہیں آج کے درس میں بھی اگلی آیات جو ہمارے سامنے آتی ہیں سلسلہ وہی ہے ذرا اس کا چپٹر دوسرا سامنے آگیا ہے باب دوسرا ہے اب کچھ باتیں اہل جنب اور اہل جہنم کی آ رہی ہیں عجیب کنٹراست کے ذریعے سے قرآن اپنے مفاہیم کی وضاحت کرتا ہے زد کے ساتھ قضاد کے ساتھ وہ روشنی کو اجادر کرتا ہے اندھیرے کے پس مندر میں اور اسی طرح سے یہ جو باہمی قضاد کی صورت ہے اہل جنت اور اہل جہنم کے مقالمیں اس میں بھی ہماری ہی تصویر ہے جو چلتی پھرتی نظر آتی ہے وَنَابَا سُحَابِ الْجَنَّتِ اَسْحَابَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَ مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا اہل جنت اہل جہنم سے کہیں گے کہ وہاں جو ہم کہا کرتے تھے کہ صحیح زندگی کے نتائج اتنے خوشکوار ہوں گے دیانت و امانت کی زندگی پاکیزگی کی زندگی وہ معاشرہ جو خدا کی اقدار کے مطابق متشکل ہو اس کا محال اور انجام کس قدر فردوس بادامہ ہوگا تم مزاک اڑایا کرتے تھے تم کہا کرتے تھے کہ یہ ساری تمہاری خوش عقیدگیاں اور خوش فہمیاں ہیں ہم نے دیکھا ہے ایمانداری زندگی بسر کرنے والوں کا ان کا انجام ہم نے دیکھا ہے تباہی ہوتا ہے مقصان ہوتا ہے بربادی ہوتا ہے یہ کہاں کہ اقدار کہاں کی ویلیوز کہاں کہ یہ پران قدامت پرستوں کی باتیں تم کر رہے ہو اس سے کچھ نہیں بنتا زندگی حاصل کرنے کے یہی حصول ہیں جو ہم نے اپنا رکھیں اور اس کے برعکس خدا کی وحیق سے آگاہ کرنے والے تمہیں کہتے تھے کہ نہیں یہ سراب ہے یہ قاضل کے پھول ہیں یہ خوش فہمیاں ہیں تمہاری یہ ٹھیک ہے کہ شولہ مستاجل کی جارہ چند مفادات عادلہ تمہیں حاصل ہو سکتے ہیں لیکن انجام کا تباہی ہوگی یہ جسے آپ آخبت کہتے ہیں اس کے تمہارے محال و انجام کے ہیں وہ تباہی اور بربادی ہوگی یہ جہنم ہوگا وہ کہیں گے کہ یہ باتیں ہوا کرتی تھی نا کہیں گے کہ ہاں ہمیں یاد ہے ایک ایک بات ہی ہوتی تھی وہ کہیں گے کہ ہم سے جو کچھ خدا نے وعدے کیے تھے ہم نے تو انہیں سچا پا لیا اس زندگی کا پاکیزہ زندگی کا جو انجام اور معال ہمیں خدا نے بتایا تھا کہ یہ ٹھیک ہے ابتداء میں اس سے مشکتیں اٹھانی پڑتی ہیں تکلیفیں ہوتی ہیں صعوبات برداشت کرنی پڑتی ہیں باطل کے ساتھ تصادم ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا ابتدائی زندگی سے یہ تعلق ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد پھر تم دیکھو گے کہ معال بڑا خوشگوار ہوتا ہے تو ہم نے تو وہ ایک ایک چیز سکھ پا لی جو کچھ ہم سے کہا گیا تھا وہ بالکل حقیقت بن کے ہمارے سامنے آ گیا جو محنت اور مشکت ہم نے کی تھی جو کھیتی ہم نے گوئی تھی اس نے پھل دیا ہمیں جھولیاں بھر بھر کے ہمیں پھل دیا بتاؤ کہ جو کچھ تم سے کہا جا رہا تھا کہ تم جس انداز کی زندگی بسر کر رہے ہو اس کا محال اس کا انجام تباہی اور بربادی اور جہنم ہوگا کہو یہ چیز بھی حق ہو کر تمہارے سامنے آئی یا جو تم کہا کرتے تھے کہ یہ سب یوں ہی دھمکیاں ہیں تنظیر ہیں تنبیہات ہیں تو کیا یہ بات ٹھیک ہوئی جو تم کہتے تھے یا جو تم سے کہا جاتا تھا کہ اس کا انجام تباہی ہے تو وہ صحیح نکلا فَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ جو کچھ تمہارے رب نے تم سے کہا تھا کیا وہ تمہارے سامنے آیا یا نہیں آیا عزیز آرمان قرآنِ کریم نے متعدد مقامات میں یہ کہا ہے کہ ہم کسی بستی کو کسی قوم کو تباہ نہیں کرتے تا وقت ہے کہ وہاں پہلے یہ بتانے والے نہیں آ جاتے کہ غلط راستہ کونسا ہے اور صحیح راستہ کونسا ہے آپ غور کرتے ہیں کہ اتنا بڑا یہ عدل کا تقاضہ ہے اگر بتایا ہی نہ جائے کسی کو کہ خطرناک راستہ کونسا ہے اور سلامتی کی راہ کونسی ہے اور اس کے بعد وہ چل نکلے اور پھر جا کے وہ تباہی کے گڑے میں گر جائے تو وہ بھی وہاں یہ کہے گا کہ ساہم مجھے پہلے کیوں نہ بتا دیا اگر بتا دیا ہوتا تو میں صحیح راستے پہ چلتا تو قرآن کریم نے متدد مقامات میں یہ بات کہی ہے کہ ہم پہلے بتانے والے بھیجتے ہیں اور یہ یاد رکھئے جب وہ کہا ہے بھیجتے ہیں تو ٹھیک ہے ختم نبوت سے پہلے تو یہ بتانے والے صرف حضرات انبیاء اکرام ہوتے تھے میں نے صرف کا لفظ یہ صحیح نہیں کہا وہ ہوتے تھے اور ان کی تعلیم کے جو پیغام رسان آگے پہنچانے والے ہوتے تھے یہ حضرات ہوتے تھے ان کا فریضہ زندگی قرآن نے بشیر و نظیر بتایا ہے وہ کہتے یہ تھے کہ یہ ایک راستہ ہے اس کے مطابق چلو گے تو خوشگواریوں کی بشارت ہے تمہارے لئے اس کی خلاف ورزی کرو گے تو تباہی اور بربادی کا جہنم ہے تنظیر ہے تمہارے لئے یہ ہے ان کا بشیر و نظیر ہونا یہ چیز بہرحال جب تک نبوت جاری تھی نبی یا رسول خدا کے وہ آگے بتاتے تھے ان کی تعلیم کو آگے پہنچانے والے مبلغ بچاتے تھے ختم نبوت کے بعد انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہوا لیکن وہ جو رسالت ہے پیغامات خداوندی ہیں وہ تو قرآن کی اندر موجود ہیں اب یہی فریضوں جو ہے حق اور باطل جائز اور نجائز صحیح اور غلط ان راستوں کو وضاحت سے بیان کرنا لوگوں تک پہنچانا یہ ان کا کام ہے جنہیں خدا نے اس کتاب کے وارث قرار دیا ہے اور آج اس دور میں تو کوئی کیا ہی نہیں سکتی کہوں کہ ہم تک یہ باتیں پہنچی ہوئی نہیں ہیں یہ تمام باغامات جو ہیں بہرحال ہر ایک کے سامنے آگے ہوئے ہیں یہ میں کبھی دوسرے وقت میں کہوں گا کہ جہاں تک یہ چیز نہیں پہنچی ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں ہمارا دورہ جرم ہے قرآن میں بتایا ہے کہ وہ قوم جن کے ذمہ یہ لگا دیا جائے اور وہ اس فریضے کو سر انجام نہ دیں ان پہ دورہ جرم ہوتا ہے اس کی دوری سزا ہوتی ہے ایک ان کے اپنے جرائم کی اور ایک ان لوگوں کے جرائم کی جو ان کی اس غفلت تخاصل اور غفلت کی وجہ سے تباہی کے اندر ڈوب گیا اور اس لئے قرآن نے ابھی سورہ علیہ راستی پہلی آیتوں میں یہ چیز کہا تھا پھر خیال ہے کہ سیون ورسکھ سات بٹا چھے ابھی ابھی جو آیت آئی تھی فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسِلِينَ ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف یہ بھیجے گئے تھے پیغام رسان کہ انہوں نے یہ پیغامات تم تک پہنچا دیئے تھے وضاحت کر دی تھی راستوں کی اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ یہ جو پیغام رسان سے ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اس فریضے کی ادائیگی کر دی بہت بڑی ذمہ داری آیت ہوتی ہے عزیز آنِ مَن جس کے سامنے قرآن آ جائے اس کے بعد اس پر بڑی ذمہ داری آیت ہوتی ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ بات ان تک پہنچائی تھی یا نہیں یہ جو چیز ہے کہ ان تک یہ بات پہنچی ہوئی ہو قرآن نے یہ بتایا اس لیے جب ان سے یہ کہا گیا کہ کہو جو تم سے کہا جاتا تھا ویسا ہو کر رہا ہے یا نہیں وہ بھی تم نے حق کے طور پر اپنے سامنے پایا ہے یا نہیں آپ کو معلوم ہے میں نے ارز کیا تھا کہ عربی زبان میں حق کسی نظریے کو کسی اصول کو کسی فارمولے کو حق اس وقت وہ لوگ کہتے تھے جب وہ تھوست شکل میں سامنے آ جائے آپ دیکھئے کہ ترجمہ اس کا انگریزی میں ریالیٹی جو ہوا ہے وہ صحیح چیز ہے ریال جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی وہ ہے کہ جب وہ ایک تھوست طریقے پر نتیجے کی شکل میں ہمارے سامنے آ جائے وہ چیز ریال ہوتی ہے تو وہ لوگ حقیقت یا حق کہتے اس وقت تھے جب کوئی نظریہ ایک پھر میں کہہ دوں تو بہت صاف ہو جائے کی حقیقت بن کے سامنے آ جائے یوں تو بہت صاف ہو جاتی ہے یہ کہا جو ہے حَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدْتُمْ وَعَدْتُمْ حَقًا وہ ذہنی چیز نہیں ہے وہ عقیدے کی چیز نہیں ہے وہ خوش فہمیوں کی چیز نہیں ہے بلکہ اسے واقعہ ہونا ہے کہا کہ ہمارے سامنے تو وہ آ گیا ایک تھوست حقیقت بن کے بعد دا خدا کا کہو تمہارے سامنے بھی وہ اس طرح سے آ گیا یا نہیں پتہ نہیں اس سے پہلے تو شاید دنجائش ہو ان کے لیے کہ وہ نہ کر سکے عزیز آنِ مَن ہم تو اس سے نہ کر نہیں سکتے ہمیں تو کہنا ہوگا قَالُوا نَعَم ایک انہوں نے کہا کہ ہاں وہ حقیقت بن کر آ گیا سامنے قَالُوا نَعَم کیسا عجیب ڈیمیٹیکل انداز ہوتا قرآن کا بات کرنے فَاَقْزَنَا مَعْزِمُمْ بَيْنَهُمْ انہوں نے کہا کہ ہاں آ گیا تو ایک دور سے آواز دینے والے نے آواز دی أَلَّعَمَتُ اللَّهِ عَلَى السَّالِمِينَ ہاں کہا یہ گیا تھا کہ جو ظلم کرنا والے ہیں وہ خوشگذاریوں سے محروم رہ جاتے ہیں یہی کہا گیا تھا نا ٹھیک کہا گیا تھا نا حقیقت بن کے سامنے آگئی نا بات جو دیکھا یہاں پہلے تو یہ کہا ہے کہ یہ دو ہی ہیں مقالمے والے دائلاغ ہو رہی ہے جیسے اہلِ جنت اور اہلِ جانم میں یہ جو برمیان کی بات ہے یہ اس اہلِ جنت کی طرح سے نہیں کہلائی گئی بلکہ ایک آواز دینے والے نے دور سے یہ آواز دیں کیا آواز مہت دور سے یہ آواز آتی تھی ندائے جمال تجھے معذراء المعذراء وہاں سے یہ آواز آتی تھی کہ ہم نے یہ آواز دی تھی تمہیں بتا دیا تھا کہ ظلم کرنے والے زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہ جاتے ہیں یہی کہا گیا تھا نا تم سے اور یہی وہ چیز ہے نا جو بہتیتے تھے ثابتے بن کر تمہارے سامنے آگئی ہے ظالمین آپ کو اب معلوم ہے کہ ظلم کے معنی کیا ہے کسی شہدہ وہاں نہ ہونا جہاں اسے ہونا چاہیے اگلی آئت میں اس کی محسوس طور پر تشریح کی ظالمین اللہزین تو یہ ظلم کیا ہے عزیز آنِ من کیا ہوتا ہے یسدونہ ان سبیل اللہ وہ یہی نہیں کہ خود خدا کی طرف جانے والے راستے سے ہٹے ہوئے بلکہ وہ روک بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں خدا کے راستے میں کہ کوئی آر ادھر جانے نہ پائے راستہ تو کھلا ہونا چاہیے ہر ایک کے لئے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہاں کوئی جانے نہ پائے یہ سبیل اللہ آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے چشمے کے متعلق قرآن نے کہا ہے سال سبیل کیا ہے وہ چشمہ پانی کی ندی پانی کا چشمہ بہتا چلا آرہا ہے عزیزان مند دیکھیں قرآن ایک لفظ میں کتنی بڑی بات کہہ جاتا ہے گزرتا چلا جا رہا ہے ہر بروازے کے سامنے کھڑے ہو پوچھتا ہے کہ تمہیں ضرورت ہے سال پوچھتا ہے کہ احتیاج کتنی ہے سبیل اور پھر آگے چلا جاتا ہے ہر بروازے سے آواز دیتا چلا جاتا ہے کس کو کتنی ضرورت ہے چلا جا رہا ہوں میں سال سبیل یعنی مند کتاب ہے این کتابے میں اس چیزے دیدرست سال سبیل ایک یہ سرچشمہ ہے اور ایک وہ ہے کہ یم نعوم الماعون یہ بہتا ہی پانی ندی سرچشمہ پانی کا چلا جا رہا ہے اور یہ راستے میں بند لگا دیتے ہیں کہ یہ آگے نہ جانے پائے یہی رکھ کے رہ جائے سا ہے قرآن کہتا ہے کمبخ تیری ضرورت تو چار چلو بھر پانی کی تھی ایک گلاس زیادہ زیادہ دو گلاس جس سے تیری سرابی ہو جاتی یہ سارے کے سارے جو تُو نے رکھ لیا ہے کتنے انسان ہے کہ جن کی زندگی کو تُو نے موت سے بدل دیا اور اس کی تُو نے ضرورت بھی اس وقت نہیں تھی جسے دہتی رہنا چاہیے تھا اس کے سامنے بند لگا دیے جسے سلسویل ہونا چاہیے تھا اسے اپنے ہی ہر ادھ لیا کیا کسی اور کی طرف جائے ہی نہیں قرآن نے ایک چیز کہی ہے کہ قرآن کی تعلیم شوہ نفس سے انسان کو بلند کر دیتی ہے یہ شوہ نفس بھی عجیب چیز ہے قرآن اور بلکہ ہاں پانی کی تو بڑی کمی ہوتی تھی یہاں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں پانی کی اتنی افراد کے باوجود وہ جو نظامِ عبرسانی ہے وہ عبرسانی کا لفظ تو کہیں انہوں نے سیکھ لیا عبرسانی ابھی پتہ چلے گا چار دن کے بعد کہ وہ مئی جون میں ایک نل جس میں سے وہ اپنی مرضی کے مطابق وہ کترہ کترہ جو تپکتا ہے اور اس کے نیچے ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے وہ مٹکوں کی بالٹیوں کی کٹوروں کی یہاں سے وہاں تک اور اس کے بعد پھر جب اس کے بند ہونے کا وقت ہوتا ہے تو وہاں آپس میں جو پھر لڑائی ہوتی ہے ہر شخص چاہتا یہ ہے کہ اگلے کو دھکا دے کے ادھر کر دے اور اپنا کو دورہ سامنے لے جائے یہ جو چیز ہے کہ دوسرے کو دھکا دے کے پیچھے کر دینا ہے تاکہ مجھے پانی مل جائے اسے شوہ نفس آ جاتا ہے قرآن کہتا ہے کہ ہمارا قانون ربوبیت نظام ربوبیت ایسا ہے جو شوہ نفس سے بلند لے جاتا ہے ان قانون میں وہاں قیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سورہ حشر میں ہے یہ کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نفس وہیں آیا ہے سفٹی نائی ہاں پتہ مومن پھر قیفیت ان کی یہ ہو جاتی ہے وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَاوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَا وَمَئِيُّكَ شُوْحَ نَفْسِهِي قَعُ لَيْكَهُمُ الْمُسْلِهُمْ کیا بات کہ گیا ہے اس نے کہا یہ ہے شوہ نفس میں نے تو مثال یہی دی ہے اصل مثال تو وہ ہے جو وہاں زمیداروں کے ہاں جا کے ہوتی ہے نہر کے پانی پہ آپ کو پتہ ہے قتل ہو جاتے ہیں پانی کی ہوتی ہے باری بیائی کا وقت ہوتا ہے تھوڑا سا اس میں ہر کھیت والے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پانی میرے کھیت کو لگ جائے اگلے کھیت تک پہنچے یا نہ پہنچے اور اسی کی اوپر ان کی جنگ ہوتی ہے قتل ہو جاتے ہیں جنہوں کہنے ہیں پانی وڈ لے آنے وہ ہوتا ہے یہ ہے کہ اس کی باری کا پانی اپنی کھیت کی طرف مور دیا جاتا ہے تاکہ میری کھیتی پنپ جائے دوسرے خیال ہی نہیں رکھ دیکھ یہ قرآن کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ ایک یہ انداز ہے اپنی کھیتی کو پانی دے کے اس کھیتی کو پنتنے کی کوشش کرنا کہاں ایک دوسرا انداز ہے اور وہ یہ ہے کہ یوسرونہ علیہ انفسیم والا ہوتانا خصاصہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ضرورت کس کو ہے آپ پیچھے ہٹ جاتا ہے اسے آگے بڑھا دیتا ہے یہ ہیں جن کی کھیتیاں حقیقت پنتی ہیں وہاں اس کی کھیتی پنتی تھی کہ جو اس کو پیچھے ہٹا کے خود پانی لے لیتا ہے یہ جو کھیتیاں ہم بتا رہے ہیں قلوب کی اور ذات کی کھیتیاں یہ ان کی پنتی ہیں کہ جو خود پیچھے ہٹ جاتا ہے یوسرونہ علیہ انفسیم والا ہوتانا بہی خصاصہ خود معتادی کی زندگی بسر کر دیتا ہے دوسرے تو آگے بڑھا دیتا ہے کہا علاقہ ہم المفلول کھیتیاں حقیقت پکتی ہیں کیا فرک ہے ان دونوں میں اور عزیزہ نے بند پھر تو سب کی پکتی ہے ففٹی نائن اوبر نائن ان سٹھ اور بتا نو اس نے تو یہ نظام بنایا تھا اللہزینہ یسدونہ ان سبیل اللہ یہ آگے ظالم کی ایک چیز یہ آگے راستہ روک کے کھڑے ہو جانے والے یہ ظالم اصحاب جنمت کین سے کہا گیا ہے ایک اور کیٹیگری یہاں آتی یہ تو وہ براہ راستہ رمایہ پرست ہے کہ جو راستہ روک کے کھڑے ہو جاتا ہے اس رزق کے راستے جس کو بہتے ہوئے چشمے کی طرح ہر زرازے پر آواز دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے یہ تو براہ راست ایک اور گروہ بھی کہتا ہے ان کی قفیت یہ ہے کہ یہ وہ اتنی جورت تو ان میں نہیں ہوتی کہ براہ راست اس کے مطابق اس کے خلاف اس کے سرکشی میں بات کر سکیں وہ کرتے کیا ہیں راستہ بڑا سیدھے سا ہے اس میں وہ پیچ و خم ڈالتے ہیں یوں نکل گیا یوں نکل گیا یوں کر دی یہ کیا ہو رہا ہے یہ قرآن کے بعد جو آپ کے ہاں انسانوں کی وجہ کردہ شریعت بنتی قرآن کا سیدھا راستہ تھا یہ پوچھتے یہ ہیں کہ ہم یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں سے کتنا دوسروں کی ضرورت کے لئے دے دیں کہا ان سے کہا کہ جتنا تمہاری ضرورت سے ظاہر فاضل ہے وہ سارا دے دو تم میں رکھنا کہا کے لئے آپ نے دیکھا بات کتنی صاف ہے کوئی اس میں کسی قسم کی پیچیدگی کوئی خم کوئی وجہ اب دیکھئے اس راستے میں پیچیدگیاں کس طرح سے آج کال آپ نے دیکھا ہے کہ یہ عام خیال جو یہ پھیل رہا ہے جس طرح سے کہ صاحب یہ ٹھیک ہے مال و دورل کا کسی ایک جگہ رک جانا جو ہے یہ چیز وجہ فساد آدمیت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے عام خیال ہو رہا ہے یہ براہ راز سرمایہ دار طبقہ جرد نہیں کر سکتا کہ یہ بات کیا ہے کہ یہ تصور غلط ہے مذہب پر اس طبقہ آگے آتا ہے تو پتہ آپ کو کیا کہتا ہے کہتا ہے بات تو یہ ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھئے نا جو اسلام نے جو معاشی نظام دیا ہے اس میں آپ دیکھئے اتنی خوبی سے یہی چیز اسی طرح سے بلکہ اس سے بہتر طریق کے اوپر یہی چیز صداف ہو جاتی ہے بڑی خوشی کی بات ایسا ہے پیدا ہو جاتی ہے کیسے پیدا ہو جاتی ہے پتہ اس کے لئے سی دیسی بات ہے تو زکاة دے دی جائے اڑھائی پرسنٹ اس میں سے دے دیا جائے ساری دالت میں اور اس میں سے بھی جو اس سے اگزیمٹ کیے گئے ہیں ان پچھے بے رکیم اللہ عزیزہ کینے لگا سور پہیا کینے لگا سور پہیا کینے لگا سور پہیا مولیس ان کے قبر آگیا ذرا ساری چھوڑتے ہیں اڑھائی روز ہے اڑھائی فیصد لگا باقی چھوٹ ان میں سے پھر کتنے کتنے مال پجارت یہ پیکٹری اور یہ بھی چھوٹ یہ بھی چھوٹ یہ بھی چھوٹ کہا جی اس سے تو جن کے ناکے بھی دیکھ لیے کچھ بنتا نہیں کہنے کے خیرات یہ خیرات سے بھی تو وہ گداغری والی بات ہے نکل جاتی ہے پھر کہنے کے مرنے کے بعد ویراست کے طریقے پر جو تقسیم ہوتی ہے دیکھئے کیسے بڑھتی ہے اس نے کہا جی اس کا تو ایک ہی بیٹا تھا سارے ہی لے گیا ہو تو یہ کہنے لگا شریعت کے معاملے میں اس قسم کی قدر سجدیاں نہیں کیا کرتے یعنی کیا یہ رہے ہیں کہ یہ بھی وہی کچھ کہتا ہے چیدی سے بات تھی قلیل افو قرآن کہتا ہے اور آپ دیکھئے کہ یہ جو وہ پیچ و خم ڈالتی ہیں در حقیقت اپنے اندر ایک استرابی قیفیت ہے ان کے پیچ و خم اندر پڑھ رہا ہے پھر لے نا جان سہرہ کی اس طرح نار سمجھے کہ صاحب یہ ہے اسلامی نظام اس کو دیکھئے اس سے وہ کچھ چل سکتا ہے اور پھر اس کی تو ابتداج اس طرح سے پھر کرتے ہیں کہتے ہیں ہم تھوڑا کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ان کیا تقنیق یہ ہوتی ہے کہ پہلے کوئی کہنے والا جو ہے نا وہ کہہ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جتنے بعد میں آتے ہیں نا یہ اس کا حوالہ دے رہے کے کہتے ہیں کہتے ہیں ہم تھوڑے کہتے ہیں تو نہیں کہنے تراب کیوں کہہ گیا ہے حضیبان امان کیا رونا روم ہے میری تو ساری زندگی یہی گزر گیا سنیے یہ کہاں سے لاتے ہیں کہ کیا کہا جاتا ہے آیت نازل ہو گئی قلیل افو دے رینا پڑ بالکل سیدھا راستہ دو ماہ نہیں ہے نہیں یہاں اتنا ہی نہیں کہا کہ ان سے کہو کہ وہ خود دے دیں دوسرے کسی سورہ علا راہ میں آگے آتا ہے خوزی ناف میں نے کر جب قائم ہوئی تو کہہ دیا کہ ضرورت سے زیادہ جتنا کسی کے پاس ہے سب لے لو یعنی یہ خیراتی سوالی نہیں ہے یہ نظام ہے یہ تو قرآن میں آگے ایسا ہے بڑھ گئی مضیبت یہ کسی تفسیر اور فقہ کا مسئلہ نہیں یہ حدیث میں رہن کی جاتی ہے اللہ وقت آیا گیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ میں قرآن مچ گیا یعنی وہ سارے بائیس خاندان کٹھے ہوئے ہوئے تھے وہاں رسول اللہ کے جرد قرآن مچ گیا لٹے گئے مارے گئے بیڑا گھر کو گیا تو کیا ہو گیا سارے میں آیت نازل ہو گئی آیت نازل ہو گئی عزیزہ نے منظرہ زیاری سوچیے کہ ہو کیا رہا ہے آپ کے ساتھ یہ ہوا ذرات ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جن کے نقوش قدم قیامت تک کے لئے ہمارے لئے ایمان کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ آیت خدا کی طرف سے نازل ہوئی کہ قرآن مچ گیا بیٹھ کے مشورہ کیا کہا کہ بھوئی کوئی اپنا نمائندہ رسول اللہ کے پاس بھیجو جیسے رسول اللہ نے یادننس مارشل لاکہ جاری کر دیا ہو تو جاؤ بھیجو کہ کیا ہے تمہیں سوچیں عزیز آنے من میں حدیث کی علصال بیان کر رہا ہوں کہ آپ سے بھیجئے جا کے ان کے پاس میں بتائے گی یہ کیا ہو گیا کہلے کہ جرد کون کرے اور جرد کرنے والا انہوں نے ایک رکھا ہوا ہے کہلے کہ عزت عمر نے کام آجاتا ہوں یعنی ان سب میں سے حضرت عمر نمائندہ بن کے جا رہے ہیں جن کے متعلق خود بتا رہے ہیں کہ ان کے تعلق پہ گیارہ گیارہ پیادان میں لگے ہوئے تھے چلیے جی لیکن وہ تو انہوں نے رکھا ہے نہیں اس قسم کا یہ جرد والا اللہ ہوا خدا کی طرح سے وہی نازل ہو رہی ہے اور کوہرام مات رہا ہے نمائندہ بھیج رہا ہے رسول اللہ کے پاس کہ یہ کیا وہی آپ نے لیکتو بتو بتو یادتے ہیں وہ آج کے کیا دیا کہ آپ نے یہ آج صبح یہ حکم بھیج دیا آپ کو پتا ہے اس کے متعلق ریاکشن اس کا رد بدل کیا ہوا تھا انہوں نے کہا کیا ہوا کیا لگے ہو رہا مات کیا ہے کہ گئی دولت آپ مسکرائے تو کہا کہ ان سے کہو کہ تم نے اتنی آیت تو سمجھ دی اگلی بات نہیں سمجھی کہ جی کیا سمجھی کہنے یہ خدا نے زکاة کا بھی دوکم صاحب دے دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ جو اس میں سے جتنا بھی فاضلہ ہے منی جو اس میں سے اڑائی پرسنٹ وہ دے دے باقی جتنا ہے وہ سارے کا سارا معاف ہو جاتا عفض سے معاف ہو گیا لگے جب یہ چیز حضرت عمر نے آ کے سنائی اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے نعرہ تکبیر بنا نہیں کیا عزیز عالمان ایک تو تھے یسدونہ ان سبیل اللہ وہ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس دولت کو ہم نے ردوبیت عامہ کے لئے پھیل میں نہیں دینا روک لینا ہے ہم نے یہ ان کا اپنا ایک نظام ہے کیپیسلزم کا وہ تو کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن مصیبت یہ ہے کہ قوم ہے یہ مذہ پرست ایسے تو نہیں وہ کھڑے ہونے دیتی اب ان کے لئے یہ چاہیے بتانے والے کہ شریعت حقہ اس میں کیا کہتی شریعت حقہ تو کہہ رہی تھی قلیل عفض عفض تو پھر بھی یہ ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ دے دیا جائے ابھی ابھی آپ نے کہا ہے کہ کہ وہ دوسرے کی ضرورت کو بھی اپنی ضرورت کی اوپر زیادہ مؤثر اور مقدم سمجھتے تھے یہ کہتی تھا ان لوگوں کی تو ضرورت سے زائد تو بہرحال قرآن نے کہہ دیا نا دیا جائے ہاں کہا کرتے ہیں وہ اس لئے ان لوگوں کا کہنا بھی ٹھیک ہے نوجوانوں کا یہ چیزیں کبھی ہم نے دیکھی نہیں ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ صاحب ضرورت سے زائد جو ہے وہ دے دیا جائے یہ ضروری آتا ہے تائین کون کرے گا وہ بھی سچے ہیں انہوں نے دیکھا یہ ہے کہ صاحب ایک گھر کے اندر چار چار کالین بھی ضرورت کے اندر داخل ہے چار دو دو چار موٹریں بھی ضرورت کے اندر داخل ہیں وہ دس دس کنال تیرہ تیرہ چودہ چودہ کنال کی اندر کوٹھی بھی ضرورت میں داخل ہے انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو کہہ دیا کہ ضرورت سے زیادہ تو ضرورت سے زیادہ تو کہہ دیا کسی کے پاس بھی نہیں جسے کہا وہ ضرورت ہے اس کا تائین کون کرے گا ضرورت کا تائین کون کرے گا انہیں کیا بتایا جائے جب کہا جائے ہم بھی کہتے ہوئے اب اس کے بعد گریبان میں موں ڈال لیتے ہیں مثال بھی وہاں سے لانی پڑتی ہے کہ اس ضرورت کا تائین تو ایمان کرتا ہے حقیقت میں اور وہ یوں کرتا ہے کہ بائیس لاکھ مربع میل مملکت کا سربراہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وظیفہ مقرر ہوا کہ قریش کے ایک متوسط خاندان کے گھر کا جو خرچ ہوتا ہے وہ آئے گا موڈی خانہ جو تھا وہاں سے راشن آ جاتا وہ ہے جو ضرورت کے مطابق آ جاتا ایک زن کھانا کھانے کے بعد بی بی سے کہا کہ کوئی میٹھی چیز نہیں ان نے کہا کہ جو راشن آتا ہے اس میں تو میٹھی چیز نہیں آتا بیر میں اور جگہ سے تو ہو نہیں سکتا گئی آئی بات افتاشرہ کے بعد دیکھا کہ کھانے کے بعد انہوں نے ایک تھوڑا سا ایک سویٹ ڈش جسے آپ کہتے ہیں میٹھا تھوڑا سا بیش کر دیا تو عربی میں حلوہ لکھا ہوتا ہے ہم نے سمجھے کہ ذات رانی حلوہ گذر ہوگا وہاں حلووان ہوتا ہے ہر میٹھی چیز کو کہتے ہیں وہ خجور کا شیرہ اس میں سطو یہ ملائے ہوئے یہ حلوہ ہو گیا لیکن تھا تو حلوہ کھایا تو آپ کی دبیعہ تو خوش ہوئی پوچھا جی تم نے تو اس دن کہا تھا کہ راشن میں کوئی میٹھی چیز نہیں آتی یہ آج اس میں سے میٹھی چیز کیسے نکلائے اس کے اندر کہا سے آئیے انہیں نے کہا میں نے اس دن دیکھا کہ آپ کا جی چاہتا تھا تو میں نے کیا یہ کہ روز جتنا آٹا آتا ہے راشن میں میں جب پکانے لگتی تھی تو ایک مٹھی اس میں سے الگ کر رکھ لیتی تھی سات آٹ دن کے بعد وہ اتنا آٹا ہو گیا کہ میں نے بیج کر اس کے واضح میں خجوروں کا شیرہ مگا لیا ہے اور اس میں آپ کو یہ حلوہ پکا دی ہے کہنے لگے ٹھیک ہے سات آٹ دن ایک مٹھی بار آٹ آٹ کر گئی نا آپ کہنے گئی ہاں آو وہاں سے اٹھے اور راشن دیپوں میں بیت المال میں موڈی کے ہاں گئے اور کہا کہ ہمارے ہاں جتنا آٹا جاتا ہے کل سے اس میں ایک مٹھی بار آٹا کم جائے گا کیونکہ تجربوں نے بتا دیا ہے کہ ایک مٹھی بار کم میں ہمارا گزارہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں ضروریات کا تعیون کون کرے تعیون کرے گا یہ ایمان جس کو یہ معلوم ہے کہ ایک ایک قطرے کا مجھے ڈیرہ پڑا حساب کون جگر ودیت مش گانے یار تھا تو میرا تھا ہی نہیں ضروریات کا تعیون کون کرے یا صلونا کا ماذا جن فکون قول اف روشتے ہیں کتنا دوسروں کی ضرورت کے لئے دے دے کہا کہ جتنا تمہاری اپنی ضرورت سے ضائد ہے جب تجربے نے بتایا کہ ایک مٹھی بھر آٹا ضرورت سے ہماری ضائد آ رہا ہے وہ دوسروں کی ضرورت کے لئے دے دیا اور یہی جب آگے بڑھے تو اس آیت کی تفسیر میں تشریف میں یہ ایک حدیث وضع کر لی گئے جب آنے من قیامت ہے ان لوگوں کی اوپر کچھ نہ سوچا کہ آیت نازل کرنے والے خدا کے متعلقیات تصور پیدا ہوتا ہے آیت کی قبلیق کرنے والے رسول کے متعلقیات تصور پیدا ہوتا ہے یہ جو السابقون الولون ہیں جن کے ایمانوں کی قسم کھا رہا ہے خدا ان کے متعلقیات تصور پیدا ہو رہا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا صاحب بالبلاہ اٹھتے تھے چاہاں کیا حکم آ گیا اس کی پھر انٹرپٹیشن جو دی جا رہی تھی وہ یہ دی جا رہی تھی اس کے اوپر نہ رہے تکبیر بلند ہو رہا تھا صاحب یہ کیا ہو رہا ہے سیدھا سادھا راستہ صافتہ ہمارا تو اس راستے کے اندر پھر یہ پیچ و خم پیدا کر اب آگئی بات کہا یہ کرتے کیوں ہیں یہ سارا کچھ سنیے عزیز آن امان مسلمان مام رکھانے والے ہیں یہ سارے ان کو آخرت پر ایمانی نہیں آخرت پر ایمان کے کیا معنی ہے ایمان کے معنی یہ ہیں کہ ایک ایک قطر کا مجھے دینا پڑا حساب بل یہ ہے ایمان بالآخرت وَهُمْ بِلْآخرتِ قَافِرُونَ سنیے عزیز آن امان بات کے آگئے کسی معاشرے میں چلتے پھرتے ہیں یہ بھی وہ بھی سب کی شکلیں انسانوں جیس کہا یہ تفریق کیا ہے پھر ان میں جنت اور دوزق کے اندر تفریق یعنی جنتی اور دوزقی کے قلوب کے اندر کی تفریق ہے یہ کونسی امتیازی خط ہے کیا چیز ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابُونَ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے حجاب تو ہوا جو ایک کو دوسرے سے چھپا دے پرمیان میں اس کے ایک روز بن جائے کوٹ بن جائے آڑ ہو خود ہجاب یہ کرنے والا چھپانے والا اور آپ کو پتہ یہ ہجاب کیا ہے دوسرے مقام پہ ہے ہجاب مستور ہے ہجاب خود چھپا ہوا ہوتا ہے یہ ریفزن سیونٹین اور پارٹی فائف سترہ بھٹا پنتالیف ہجاب مستور ہے یہ ہوتا ہے ایک پرمیان سارے انسان یہی کچھ دیکھنے میں ہوتے ہیں ایک جیسے نظر آتے ہیں ایک پردہ ہوتا ہے یوں نہیں نظر آتا ہے اجاب مستور چھپا ہوا پردہ ہوتا ہے یہ جو پردہ جہنم کا بتایا اسے تو قرآن بالکل سپٹبل طریقے سے بیان کر رہا ہے جیسے محسوس چیز ہو رہی ہے جہنم ہے جنت اہلے جنت اہلے جہنم ہے باتیں ہو رہی ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ جو پردہ ہے اس کے متعلق بھی سران نے دوسرے جگہ کہا ہے ان دونوں کے درمیان یوں سمجھئے کہ ایک دیوار ہے اس میں ایک دروازہ ہے راستے ادھر سے ادھر آنے کے بند نہیں ہو گئے ہوئے جنت کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی کہ ادھر والا ادھر جائی نہیں سکتا نہیں دروازہ ہے دیوار کے متعلق کہا کیا باتنہو فیہ الرحمت وظاہرہو من پبلہ العذاو دیوار کھڑی ہوئی ہے سینے اندر کی طرف جھانکی ہے تو وہاں جنت کے چشمیں ابل رہے اور یہ جو ظاہر میں تمہیں نظر آ رہے ہیں بڑے مقدس بنے ہوئے یہی تمہیں جو عذاب کے اندر ہیں باتنہو رحمت وہاں سے جنت کے چشمیں ٹوٹتے ہیں یہ ہن کی کفیہ اور درمیان میں دروازہ کیا کہ کہا دیئے کہ ابلی طور پر دروازے بند نہیں ہو جاتے پھر دروازے کھلے رکھتے ہیں یہی تو ایک چیز ہے قرآن کی عبدی مایوسی جو ہے وہ نہیں ہونے لیتا لیکن اس کے لئے شرط یہ لگاتا ہے جیسے میں کئی دفعہ قصہ آدم میں کہہ چکا ہوں کہ جب کہا جائے کہ تم سے لگزش ہوئی تو کہا جائے ظلم نہ آنکھ ساتھ ہم اعتراض کردیں اپنی لگزش ہم سے یہ ہوا کہا تم نے اعتراض کیا اپنی ذمہ داری قبول کی تیرے لیے باز آفرینی کا موقع ہے تیری اصلاح ہو جائے گی اور جب عبدیلی سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا تو اس نے کہا لا کان کرنے والا میں نے تو نہیں کیا جائے تم نے کرایا ہے یہ تک شکریہ ہے اس نے کہا کہ تم اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہے تیری اصلاح نہیں ہو سکتی سارا معاشرہ اس وقت دوسرے پر ذمہ داری ٹال رہا ہے اس نے کیا اس نے کیا وہ چلے گا جب تک یہ معاشرہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے یہ کیا ربنا زلمنا الفسنا اس وقت تک باز آفرینی کا دروازہ نہیں کھل سکتا دروازہ ہے دروازہ تو ہے کھلتا اس کے سامنے ہے جو اعتراف کرتا ہے کہ ہم نے اپنے اوپرسیات کی جو یہ نہیں کہتا اس کے سامنے میں دروازہ کھلتا نہیں ہے یہ جو دیوار ہے اس کی بات ذرا آگے چل کے وضاحت سے آئے گی دو ہی آیتیں آگے چل کے بڑی عجیب و غریب چیز ہے اس دیوار کی وضاحت جو قرآن نے کی یہاں آگے چلنا چاہیے ہم کہا کہ آراف میں کچھ لوگ ہوں گے بتایا یہ کہ بڑی عظیم چیز ہے میں ابھی بیان کرنا پہلے یہ ایک عام خیال ہے اراف کا ہمارے ہاں کہ ایک تو جنت میں ہوں گے اور ایک ہوں گے جہنت میں جہنم میں فیصلہ ہو گیا وہ جس دن ریزلٹ ڈیکلیئر ہوتے ہیں نا جو فیل فیلیئر ہوتی ہے ان کے الگ ڈیکلیئر ہو جاتے ہیں جو سکسیسفل ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں تو درمیان میں ایک لسٹ باقی آتی ہے جن کے کہتے ہیں کہ ان کے نتائق جو ہیں روگ لیے گئے ہیں تو ہمارے ہاں یہ چلا آتا ہے کہ ساں وہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے متعلق کو فیصلہ جو ہے وہ ابھی سسپنڈ میں رکھ لیا جائے گا آگے ڈیکلیئر ہوئے پھر دستان کے پاس یعنی یہ خدای فیصلے بھی اس قسم کے ہوتے ہیں ڈیکلیئر جو ڈیکلیئر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک گروہ ہوگا جن کے متعلق ابھی فیصلہ نہیں کچھ ہوا ہوا ہوگا تو وہ بچارے کبھی ادھر دیکھیں گے کبھی ان کی طرف دیکھیں گے حالانکہ یہ نہ دیکھا گیا کہ خود لفظ جو ہے آراف کا خود یہ لفظ بتا رہا ہے آگے تو تشریف بتائے گی خود یہ لفظ بتا رہا ہے آراف کو تو کہتے ہی ہیں وہ جو بلند مقام کے اوپر ہو وہ تو ان سے بلند مقام کے اوپر ہے کچھ لوگ یہ تو عرف کی جمعہ ہے جس کے معنی بلند مقام پہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان سے بھی عام جنتیوں سے بھی بلند مقام کے اوپر ہے اور قرآن نے تو جنت کے مدارس کا ذکر کیا ہے اس میں کچھ وہ لوگ ہیں السابقون السابقون قرآن کریم نے یہ جو معاشرہ بتایا ہے اسلامی معاشرہ ایک امت تیار کی جاتی ہے جس سے اقوام عالم میں ایک قوم تیار کی جا رہی ہے یہی جو حاملین قرآن تھی یہ اس قوم کا ذکر ہو رہا ہے ایک قوم تیار کی جا رہی ہے جن کی قیفیت جن کا منصب یہ ہے جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمام اقوام عالم کے عامال کی نگرانی کریں دیکھ رہے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے یہ منحسل قوم یہ قوم باقی اقوام کے مقابلے میں بلند مقام کے اوپر کھڑی ہے یہ آراف کا مقام ہے ان کا یہاں سے کھڑے ہو کر یہ واج کرتے ہیں ہر قوم کے عامال کی نگرانی کرتے ہیں اور ان کا اپنا نظام کیا ہے وَيُقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شِہِدَا ان کا جو اپنا رسول ہے ان کا جو مرکز ہے ان کا جو سربراہ ہے وہ ان کے عامال کی نگرانی کرتے ہیں یہ اقوام عالم کے آراف یہ ان کے اوپر آراف دوسری جگہ اسی کی اور وضاحت کی گئی ہے یہ تھا دو بٹا ایک سو تنتالیس دوسری جگہ ہے چار بٹا ایک تالیس کہا کہ یہ ہر قوم آئے گی اپنا اپنا حساب دینے کے لیے اور اس قوم کا جو سربراہ جس کی طرف وہ اپنی نسبت کر رہی ہوگی آئی تو ہم یہی کہیں گے ساتھ اسے بھی بلایا جائے گا کہ یہی ہے وہ تمہاری قوم وہ جیسے دوسرے مقام پہ ہے پھر ان کے جران کے متعلق اس سے کوشا جائے گا کہ تم نے ان سے کہا تھا یہ کرنا ان نے کہا تھا یہ کرنا وہ کہے گے کہ ہم ان سے یہ کیوں کہتے تھے ہم نے تو وہی کہا تھا جو تم نے ہم سے کہا تھا یہ ہے اس انداز سے قرآن بات بیان کرتا ہے جیسے اتماع میں حجد کیا جاتا ہے عدل کے سارے تقاضے پورے دیے جاتے ہیں یعنی اس موضوع پہ میں آؤں تو آپ حیران ہوں گے جیسے قرآن کہتا ہے وہ قادر مطلق جس کو دل میں گزرنے والے خیالات تک کا علم ہے کسی شخص کا کوئی عمل کسی قسم کی کوئی عرقت نگاہ کی جنبش تک جس کے علم سے باہر نہیں ہے وہ عادل وہ منصف وہ بیٹھے ہیں کرسی پر تو اس کے لیے تو کچھ مشکل ہی نہیں ہے کسی کہے کہ جہنم اسے کہے وہ جنت چار شیر دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اعزام بتانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے لسٹ بنائی اور گئے گھر کو وہ یہ کرسکتا ہے اس کو یہ حق ہے ہمارا انمان ہے کہ وہ جانتا ہے ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے ہماری نگاہ کی خیانتوں کو جانتا ہے لیکن اس نے بتانے کے لیے کہ انسان تو کوئی ایسی پوزیشن میں نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ جانے صرف ہمارے لیے وہ ایک نظام جو ہے عدل کا اس کے لیے وہ خود اپنے ہاں کی عدالت ایسے بتاتا ہے اس کی تفصیل قرآن میں یہ ہے کہ وہ مجرم کو لائے جائے گا ساتھ اس کے پکڑنے والا ضرور ہوگا لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی ہوں گے نگران ہوں گے شاہد ہوں گے اس سے پہلے فرد جرم دی جائے گی اس سے پوچھا جائے گا پھر شہادات جو ہیں وہ پیش کی جائیں گی ان کا بھی امتحان لیا جائے گا کہ شاہد بھی ٹھیک ہیں یہ سب کچھ پھر یہ بتایا جائے گا کہ یہ قانون تمہیں پہلے بتایا گیا تھا یا نہیں وہ بتانے والا رسول بلایا جائے گا جو یہ کہہ گا کہ ہاں صاحب میں نے بتایا تھا اس سے پوچھا جائے گا کہ بتایا تھا یا نہیں یہ ساری مثل تیار ہوگی اور اس کے بعد پھر اس سے کہا جائے گا اکرا کتاب کہ یہ ہے بھئی تمہارا ریکار جو ابھی ابھی آیا ہے یہ نہ کہہ دینا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر لاحق یہاں یہ دھاندلی نہیں ہے اکرا کتاب لے اپنا ریکار پھر آپ پڑھ لے ایک نظر ٹھیک ہے کس کے بعد بھی کچھ کہنا ہے تو کہا ہم نہیں فیصلہ سناتے جو تو فیصلہ سنا رہے ہیں ہوئی دا جائے اے لے بعد اپنا فیصلہ آپ کر دیں سوچئے عزیزانِ من خداِ علیم و قدی فیصلہ کرنے کیلئے بیٹھا ہوا ہے یہ تفاصیل وہ دیتا ہے تقاضہِ عدل پورا کرنے کی خاطریہ سے کہا جائے اسی سلسلے میں یہ چیز ہے فَقَحْفَ اِذَا جَنَا مِنْكُمْ بِعُمَّتِنْ بِشَہِدِنْ قوم آئے گی تو خدا کو معلوم ہے چیز قوم نے کیا کیا تھا ہر ایک تیز کا علم ہے لیکن اس کے باوجود کہا کہ نہیں جنہوں نے وہ وڈیانی بھی نال سر دیا جائے گا غزور کے خاندان کو قوم کے سربراہ کو جس کی طرف وہ اپنی نسبت کرتی تھی اسے بھی بلایا جائے گا اور آخر میں پھر یہ حضور خاتم النبیین تشریف لائے تھے قیامت تک کی اقوام کے لیے وَجِعْنَ بِكَعْلَا هَا اُلَا الشَّحِیدَاءِ اے رسول پھر تمہیں ان سب کی اوپا گلات پہ جائے گا کیونکہ پہلے جتنے انبیاء تھے ان کی قومیں تو ان انبیاء کے بعد پھر بغیر ان کے رہ گئی آخر میں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قوموں کے بھی تو رسول تھے کہ جن کی طرف پہلے رسول آ چکے ہوئے تھے اس لیے حضور کی ذمہ داری سب سے ذریب بڑھ گئی تمہیں بھی بلایا جائے یہ ہے وہ تیز جو وہاں ہوگی وَعَلَى الْآَرَافِ رِجَالُن یہ ہے آراف قوموں کے قیامتی کا نقشہ نہیں ہے یہاں بھی جو اسلامی مملکت کے عربابِ نظم و نسخ ہوں گے ذمہ دار حضرات جو ہوں گے جنہیں اونچے مقام پہ ہم کہتے ہیں وہ مقام اونچے جو ہے وہ کوئی ان کے اقتدار و اختیار کی زیادتی کی وجہ سے نہیں ہے ان کا تو سب سے کم اختیار ہوتا ہے یہ لفظِ آراف آپ دیکھتے ہیں عرف سے تاکہ پہچانا جائے یہ شخص کہ اس کی ذمہ داری یہ ہے بل پہچان ہے صرف کی آراف بھائی کبھلہ لگا ہوئے جاں آرافِ رجالن دیکھئے عزیز آنے من یہ آراف میں شامل ہونے والے جو ہیں ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے کوالیفیکیشن ہے یارفونا کلم بسیمہ کم جو سامنے آئے ان کے اس کی پہچانی پہچانی سے وہ دیکھ جائیں کہ اس کے اندر دل میں کیا رکھا ہوئے ہیں پہچانی پڑھنے ہوتا ہے اللہ وقت یہ صحیح ہے جس طرح کے عام الفاظ میں فارمولے کا قانون کا لاو کا کمیسپی والے کو علم ہو جائے تو کوئی چیز بھی جو اس کے سامنے آئے اس کے متعلق بتا سکتا ہے کہ اس کے خواست کیا ہے اس کے نتائج کیا ہے اس کے عواقب کیا ہیں اس میں ایک انسائٹ پیدا ہو جاتی ہے ایک خراست پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح سے قرآن کریم نے جو قوانین دیئے ہیں جس شخص کی بھی ان کے اوپر گہری نظر ہو اور صرف گہری نظر یہاں تدبر کا سوال ہی نہیں ہے خود خیالات کی پاکیزگی بھی ہو حسن سیرت بھی ہو قرآن پہ پھر غور تدبر بھی ہو تو اس کے بعد فی الواقعہ اس مرد مومن میں وہ فراست پیدا ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ کہہ سکتا ہے کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہِ افلاق میں ہے اکس اس کا میرے آئینہِ عدرات میں ہے یہ کوئی پیشینگوئیاں نہیں ہیں یہ کوئی معمور میں نبلا نہیں ہے یہ دعویٰ نہیں ہے یہ شخص بھی بڑا محتاط پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سے یہ فراست پیدا ہوگی آپ کو پتہ اس نے کہا کیا ہے اس کے اندر یوں نہ گزر جائے یہ اکسوال کے شہروں سے بھی یہ جتنے پیشینگوئیاں پرنے والے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا فکری کمال نہیں ہے کوئی اصل کی بات میری نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے یہ ہمیں ہی در ملتا ہے ہم غیب کی باتیں بتاتے چلے جاتے ہیں یہ شخص کہتا ہے کہ اکس اس کا میرے آئینہِ عدرات میں ہے یہ ہے یہ شخص فکری چیز ہے یہ عدرات کی چیز ہے انٹرلیکٹ کی چیز ہے یہ یہ جسے عام طور پر وجدان یا انٹیوشن کہا جاتا ہے خود برگسان نے یہ کہا ہے یہ انسانی فکر کی ہی ایک لطیف سی چیز ہے ممارست سے مشق سے مضاولت سے صحیح سے اور تدبر سے اس قدر نگاہ باریک ہو جاتی ہے اس قدر اس میں فراست لطیف پیدا ہو جاتی ہے کہ عام طور پر جو باتیں لوگوں کو نظر نہیں آتی ہیں وہ وہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خارِ دھیدوں احوالِ چمن گفت وہ ایک کانٹا دیکھ لیتا ہے تو سارے باقی کیفیت بیان کر دیتا ہے کہ کیسے ہوگی لیکن یہ چیز فکری ہوتی ہے آئینہِ ادراک میں ہوتی ہے یہ چیز کوئی آسمانی چیز نہیں یہ کشف نہیں الہام نہیں یہ وہی نہیں وہ ختم ہو جائی ذاتِ نبوت کے ساتھ حضور کے ساتھ یہ ادراکی چیز ہے فراست کی چیز ہے ساری یہ پیدا ہو جاتی ہے کہا کہ یہ جو آراف ہو گئے رجالن یارِ فُونَ قُلَّمْ بِسِي مَا هُون اور یہ کیفیت ہونی چاہیے اس کی جو اونچا کھڑا ہو یوں نگاہوں میں بھاب لے آنے والے کی پیشانی پہ لکھا ہوا پڑھ لے یہ تو پیشانیوں سے پڑھنے والے ہیں ایک ہمارے آنکھا بھی آرافتے ہیں وہ جو برحقیقت گڑھ میں ہیں کہتے ہیں کہ آرافتے ہیں کہ واقعات قیامتیں سامنے سے گزر جاتی ہیں ان کے پتہ ہی نہیں چلتا وہ ٹوگے پیشانیوں یارِ فُونَ قُلَّمْ بِسِي مَا هُونَ کہا کہ وہ اب آیا ایک گروہ وہ جو ابھی غور فکر کر رہا ہے اسلامی معاشرہ نظامِ مملکت اندی میکنگ ہے بن رہا ہے ابھی وہ جسے شاعر کہتے ہیں کہ ضمیرِ شاعر میں ہنوز تحلو بدل رہا ہے خراب و تاج سے موضوع نہ ہو سکا ہو ہنوز یہ معاشرہ بھی اس قیفیت میں ہیں کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اتنے صحیح بھاپ جاتے ہیں کہ واقعی یہ صحیح خطوط کی اُوپر چل رہا ہے اس کا انجام اس کا نتیجہ بڑی خوشکواریاں ہوں گی اَسْسَابِقُونَ الْلَوْزُونَ وہ فیرًا اس کے اندر آ جاتے ہیں کچھ وہ بھی وہ ہوتے ہیں کہ جو ابھی غور و تدبر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں بھاپ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر یعنی ان کے دل میں یہ ہوتی ہے یہ ایک عرضو کہ بات ٹھیک ہے ان کے ساتھ مل جانا چاہیے کہا کہ یہ جو عراف والے ہیں پیشانیوں سے پہچاننے والے یہ ان لوگوں کو پہچانیں گے اور کہیں گے وَنَا دَوَا صَحَابِ الْجَنَّتِ اَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَتْخَلُورَا وَا هُمْ يَتْعَيَتْعَمُونَ ان سے کہہ گئے کہ ہم جانتے ہیں تمہارے دلوں میں اس کی عرضو یہ پڑک تو ہے کہ ان کے ساتھ ملیں ابھی کچھ تم فیضلہ نہیں کچھ کر پائے تو اس میں تاخیر کس کا بات کی ہے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو وَرْنَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ آوَا بھائی داہل ہونے کی کرونا اب انتظار کس چیز کا ان کی بات سن کے وہ کہہ کریں گے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْسَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ فیصلہ بھی نہیں کر پائے ہوں گے لیکن جو لوگ جہنم میں جریفتار ہوں گے وہ جب ان کی طرف دیکھیں گے تو نگاہوں سے پردوں اٹھ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ قَالُو رَبَّنَا لَا تَجَلْنَا مَالْ قَوْمِ ظَالِمِينَ اے ہمارے نشب نما دینے والے ہمیں بات صاف ہوگی کہ ہی ان کے ساتھ نہ ہم مل جائیں فرم فیصلہ کر لیں گے وَنَادَا صُحَابِ الْعَرَاسِ رِجَالِنْ يَا رِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ اور پھر دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جن کی پیشانیوں سے یہ پڑھ رہی قرآن نے کہا ہے نا یورف المجرمون بِسِيمَاهُمْ کہ وہاں مجرم تو اپنی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا اہلِ جہنم کی طرح وہ دیکھیں گے ان سے یہ کہیں گے سنیے عزیز آن امان اہلِ جہنم کی بات یہاں بھی ان کے دو گروہ سامنے آتے ہیں ایک سے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے تم نے بڑی دولت جمع کی تم سمجھتے تھے کہ یہی جو سرمایہ ہے یہ سرمایہ حیات ہے تمہارے لیے لیکن تم نے دیکھا کہ غلط نظام کے انجام جب انجام سامنے آتا ہے مَا أَغْمَا أَنْكُمْ جَمُوْكُمْ جو کچھ تم نے جمع کر رکھا تھا اپنے کام کے لیے وہ کسی کام نہیں آئی تمہارے آئے یہ جہنم کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کسی کام نہیں آئے تمہارے بات وہی ٹھیک تھی جو وہ کہہ رہے تھے کام وہ آئے گا جو ضرورت سے عزارت دوسروں کو دے دوں گا یہ جو ضرورت سے فاضلہ دوسروں کی ضرورت کو روک کر تم نے جمع کر رکھا تھا مَا أَغْمَا أَنْكُمْ جَمُوْكُمْ کسی کام نہیں آئے اور دوسرے ارباب بھی اختیار حدود فراموش حیود معاشنہ قوت ہاتھ میں آئی تو فیران بن گئے تھا کوئی کسی قسم کی نہ کوئی لیمٹیشن نہ کوئی قید نہ کوئی شرک نہ اپنے اوپر کوئی پابندی کسی قسم کی ہر چیز سے سرکشی ہر چیز سے استقبار وَمَا كُمْ تُمْ تَسْتَقْبِرُونَ وہ اتنی بڑی قوتیں جو تم دیئے پھرتے تھے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اس نے بھی آج کچھ کام نہ دی معاشرے میں جب یہ انقلاب آتا ہے اس کی قیفیت یہ ہو جاتی ہے اَحَاُ لَا اِلَّذِيمَ أَقْسَمْتُمْ لَا جَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةُ مجھے میں کہتا ہوں کہ غلط معاشرے میں جو ایماندار بننا چاہتا ہے شروع ہو جاتی ہے بڑے ایماندار آگے پتہ چل جائے گا چار دن کے بعد کئی دیکھیں ایسے آیا جناب اس کے بعد پھر جب افتاد آگے پڑتی ہے تو آپ کو جھوڑ جاتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں اور پھر یہ بات کہ کہتے ہیں یہ لوگ پہ نہیں بھائی یہ ہمارے اس حالت پہ نہ جاؤ ہمیں آگے چل لینے تو تم دیکھو گے اس کے بعد کی انجامِ کار تمہارا کیا عاشر ہوتا ہے اور ہماری کیا قیفیت ہوتی ہے کہا کہ تم اس کے بعد قسمیں کھا کھا کے کہا کرتے تھے کہ دیکھ لیں نا جو ہم کہتے ہیں کیسے صحیح نکلتا ہے کہا ان سے کہ کیا یہی ہیں نا وہ لوگ جن کے متعلق تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ دیکھنا تمہارا کیا عاشر ہوتا ہے دیکھتے لو ان کا کیا انجام ہوا تمہارا کیا عاشر ہو رہا ہے ایک واقعاتی رہم کے اندر قرآن بیان کرتا ہے جیسے کہ سامنے کھڑے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا قسمیں کھایا کرتے تھے تم ان سے کہا جائے گا کہ ادخلوا الجنت لا خوفن علیکم ولاہم ولا انتم تحضرون تم جنت میں داخل کرتے ہیں جنت کی پھر وہی بنیادی خصوصیت لا خوفن علیہم ولاہم یحتجن نہ کوئی بیرونی خطرہ ستائے نہ دل کی افسردگی انہیں پجوردہ کرتے ہاں آگے عددہ حصہ ہے اس مقام پہ پہ پہنچ گے چھٹ گئے اہل جنت کی فرداس دامانیاں ایک طرف سامنے آگئیں جہنم والوں کی سوخت سامانیاں بھی سامنے آگئیں وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ اس میں سے ہمیں بھی کچھ عطا کرتے ہیں یہ وہ جنہوں نے سب کچھ جمع کر رکھا تھا پانی کا ایک دھونڈ دیتا ہے پانی کے مطلق قرآن نے کہا وَجَلْنَا مِنَ الْمَاَكُلِّ شَائِنْ زندگی کا مبارس پہ ہے کہا یہ کہ یہ جو حیات بخص سامانے زندگی تمہیں ملا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْقَافِرِينَ کہا کہ میں سوال یہ ہے ہی نہیں کہ جو ہمیں یہ ملا ہے ہم بانٹ دیں تمہیں دے دیں سامان عزیز روٹی تو بانٹی جا سکتی عزیز عالمان یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جس چیز پہ زندگی کا مدار ہے وہ بانٹ دو یہ تو نہیں بانٹی جا سکتی جیسا وہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جو شخص وہ کی سیر سے احتیاط سے بڑی اعتدال کی زندگی سے صحت پیدا کرتا ہے اپنے اندر یہ صحت تو یہ بانٹ نہیں سکتا دے نہیں سکتا عزیز طریق دیکھا دم توڑا ہو یہ ٹھیک ہے کہ خون تو یہ دے سکتا ہے کہ کوئی ایک محسوس شاہ ہے یہ جسے آپ صحت کہتے ہیں یہ تو نہیں دے سکتا کوئی کسی اور کہ جائے کہ انسان اپنے عمال کے نتائج دوسرے کی طرف منتقل کر دے یہی سالے سواب اندازہ لگائی یعنی مرنے کے بعد پھر قبر کے اوپر چالیس دن کے لیے حافظ بیٹھے ہیں دن رات پائے رہے ہیں کس کی قبر پر یہ بیٹھے ہوں گے چالیس دن کے لیے جو ان حافظوں کو اتنا کچھ دے سکا ہوگا جس کے پیچھے چالیس بچے رو رہے ہوں گے گھر والے کہ ان کے پاس شام کو روٹی نہیں ہوگی وہ کیا حافظ بٹھائے وہ کیا اس کا کھول کریں گے وہ کیا جمعہ پہ کریں گے وہ اس کا چالیس وقت کیا کریں گے وہ دے دیں کیا بکوائیں گے یعنی یہ یہاں کی عجیب چیز ہے کہ یہاں بھی یہ سب کشباج کرتے ہو چلے گے مرنے کے بعد بھی ان کے نام پر دے گے پا کریں گے وہاں بخشوائے جا رہے ہیں کیس سالے سواب پہنچتا ہے کسی میں نے کہا ہے نا کہ صحت پہنچا کے بتائیے کسی دوسرے کروڑ روپے دے دی جی کہیے کہ اپنی صحت مجھے منتقل کر دے منتقل ہو ہی نہیں سکتا سوال ہی نہیں ہے حرامہ ہما یہ تو بھائی صاحب کرتے کی بدیا ہے جو سبو ورزش کرتا ہے اس کی صحت ٹھیک ہوتا ہے یہ دوسرا اس سے معروم ہوتا ہے یہ کوئی ظلم نہیں ہے معروم ہوتا ہے وہ یہی وہ آیت سے ہمارے سامنے آئی جو میں نے کہا تھا بڑی عظیم آیت ہے سفٹی سیون اوور تھرٹین سورٹی ستاون سورت کی آیت تیرہ چودہ بڑی غور طلب کی عزیز آنمان قانون مقافات عمل اس کے لئے پہلے تمہیدن یہ سن لیجئے کہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اس سٹیج کے اوپر جو عمال ہیں انسانی زندگی کے اسی کے مطابق اس کی مستقبل کی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے اس سٹیج کے عمال کے مطابق مستقبل بنتا ہے یہ بڑی بنیادی چیز ما قدم تلے یہ حیات قرآن نے کہا ہے جو تم نے اپنی زندگی کے لئے پہلے سے نہیں اور پھر یہ حقیقت ہے جو یہاں کا اندہ ہے وہاں کا بھی اندہ یہ تو سارے سال کی محنت امتحان جو ہے اس کا نتیجہ دیتا ہے پہلے سے یہ کیا ہوا ہوتا ہے وہ چام نتیجہ دیتا ہے اب اس حقیقت کو قرآن کی سامنے رکھ کے دیکھئے یہ کیا آیت کہتے ہیں کہا کہ یہ اہل ایمان کی جماعت شم فروضہ ہاتھ میں لیے ہوئے سلی جا رہی ہے کہ زندگی کی راہیں روشن ہو جائیں کیا مثال ہے قرآن میں یہ کہا ہے جنت بھی آخری مقام نہیں ہے وہ تو راستے میں سستانے کا مقام ہے قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا سرچ لائٹ ان کی اگلے راستوں کو روشن کر رہی ہوگی یہاں بھی یہ کہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں راستے روشن ہو رہے ہیں یہ کچھ لوگ ہیں منافقین جنہیں کہا ہے تاریکیوں کے اندر ہے یہ ان سے آواز دیں گے آمنم ضرور کہیں گے ایک منٹ ذرا ٹھہرنا نہیں ہے ذرا ٹھہرنا کیا عداز ہے ٹھہرنا والا تو جنت والا ہوئی نہیں سکتا ٹھہر گیا گیا زندگی جوئے روانہ ستو روان خواہد بھی جس مقام پہ رک گیا قرآن نے جنم کے لئے جنمین کا لفظ استعمال کیا رک جانے والا جہاں تو رکا اس کا وہ جانم ہے اس لئے یہ سوال ہی نہیں ان کے رک ایک لفظ تو اعلان ضرور کہ ذرا نہیں ہے ذرا ٹھہرنا ذرا ٹھہرنا یہ رکے ہوئے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہہ کے لئے ٹھہرنا نَتَّبْسْ مِنْ نُورِكُونَ تاکہ تمہارے دیئے سے ہم بھی اپنا دیئے روشن کر لیں ذرا ٹھہر جاؤ تمہارے دیئے سے ہم بھی اپنا دیئے روشن کر لیں ان سے کہا کہ یہ جو دیئے جل رہا ہے اس کی تیلمتی تو بہت پہلے سے تیار کی گئی یہ جلتا آ رہا ہے جلتا چلا جائے گا کسی دوسرے کے دیئے سے لاؤ مستعار لے کر اپنا دیئے نہیں جلایا جا سکتا دیئے جلانا تھا غور کیجئے عزیز آنمان تی لرجو وراؤکن فل تمسو نورا جہاں پیشے وہی جہاں تیل اور بطیاں بنا کرتی تھی وہاں جا کے بناو اور اپنا دیئے آپ روشن کر لیں جاؤ وہاں جاؤ اوفو عزیز آنمان کیا ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں جہاں یہ ہمارے بجے ہوئے دیئے پھر روشن نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے وہ تو اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کیوں بجا تھا مایوسی اسی کو کہتے ہیں یہ ہے مایوسی کا مقام ہاں یاد آیا ابھی چار دن پہلے یہ بچارہ شاعر مر گیا یاد ہے سروے چراغاں ناصر یاد ہے شخص کے دل سے ٹیس اٹھتی تھے یاد ہے سروے چراغاں ناصر جن کے بجنے کا سبب یاد نہیں لیکن غنیمت ہے کہ ہم اس مقام پہ نہیں ہوں ہمیں یہ اسباب یاد آ سکتے ہیں ہم ابھی وہاں اس مقام پہ نہیں پہنچے جہاں سے واپس آئے ہی نہ جائے ابھی ایک کھتہ زمین تو باقی ہے ابھی اس کا امکان تو ہے تمہارے پاس لیکن ہمیں بھی لاٹنا پڑے گا پیچھے کہا جانا پڑے گا یہاں سے غلط کا رم اٹھایا تھا کہ جسے توبہ کہتے ہیں یہ جو ایک خطہ دے دیا گیا ہے باقی میں سمجھتا ہوں یہ اس لیے ہے کہ توبہ کا امکان ابھی ہے ہمارے لیے کہا کہ جاؤ وہاں واپس لاٹو وہاں پھر اپنے خون جگر سے اس دیئے میں تیل ڈالو اور وہاں سے جلاغ فل تمسو نوراں وہاں سے پھر یہ دیا جلاغ داؤ اور یہاں ہے وہ تیز ان کے درمیان پھر ایک دیوار حائل ہو جائے دروازہ ابھی اس کے اندر باقی رکھا جائے ادھر جھانکے دیکھو رحمت ہی رحمت ہے ادھر نگاہ اٹھاؤ شولے ہی شولے بھڑتے ہیں دروازہ ہے ابھی اس کے ذریعہ سمجھئے جیز آن امان اس میں دروازہ ہے اور اسی لیے ایک لفظ یہاں رحمت کا قرآن میں دیا ہے بڑی عظیم آیات ہیں دو چار منٹ ضائع بھی ہو جائے تو کوئی نہیں معاف فرمائیے وہ کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھی تو وہاں ہوتے تھے بالکل ٹھیک بات تو یہ آئی تم یہ کیا کر رہے ہیں اپنا دیا لے کے اور آپ چلے جائے رہے ہیں ہم سے کہا کہ جاؤ جا کے وہاں سے جلا کے لاؤ ہم تمہارے اندر ہی تو ہوا کرتے ہیں یہ ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے بلا ہو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ساتھی رہا کرتے تھے تم یوں تو وَلَا كِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ لیکن تم نے تو اپنے لئے فتنہ سامانیہ بیدا کر لی رہتے تو وہی تھے تمہارے ساتھ یہ کیفیت تھی تمہاری اپنے ہاتھ وَتَرَبَسْتُمْ وَرْتَبْتُمْ کیفیت تمہاری یہ تھی کہ وہ نظریہ زندگی جس کے مطابق تم نے یہ وعدے کیے تھے کہ ہم نے اس مملکت کو حاصل کیا ہم ایسا نظام بنائیں گے تم اس کے مطلب شک و شبہ میں پڑ گئے تھے تم سے کہا جا رہا تھا کہ اس کا انجام تباہی ہوگی پر بس تم تم انتظار کرتے تھے کہ دیکھیں گے کب تباہی ہوگی تو انتظار کیا کرتے تھے تمہیں تو اپنی بنیادوں کے اوپر شک و شبہ ہو گیا تھے شکوک پیدا ہو گئے تھے تم تم تو وہ لوگ تھے تمہاری نفسانی خواہشات میں تمہیں ڈھوکا دے رکھا تھا حتی جا عمر اللہ پاہاں کے پھر خدای فیصلہ نافت ہو تم فرید نفس میں ایسا مبتلا ہوئے کہ خدا جو کچھ کہہ رہا تھا اسے مزاق سمجھے جو یہ کہہ رہا تھا اسے حق تمجھا فَالْيَوْمَ لَا يُخَذَ مِنْكُمْ فِدِّيَةً وَلَا مِنَ الْنَّبِينَ آج تو کوئی کسی قسم کا فدیہ قبول کر کے بھی نجات نہیں کرتا کیونکہ یہ تو وہاں سے چراغ جلنا تھا وَمَا وَاكُمُ النَّارِ بڑے بڑے سرپرست تم میں بنا رکھے تھے وہ سبھال لے گا وہ مدد کے لئے آ جائے گا وہ یہ ہو ہے یہ جہنم ہے تمہارا سرپرست یہی ہے جو مدد کے لئے تمہارا آ جائے گا وَبِسَلْمَسِير دیکھا مسیر کہتے ہیں یہ لڑک لڑک کے جس مقام کے اوپر آ کے ٹھہ جائے کوئی چیز دیکھا کہاں سے یہ کچھ چکر کارتے ہوئے لڑکتے ہوئے ٹھہرتے ہوئے کہاں ٹھہ رہے بِسَلْمَسِير قرآن نے کہا اسے دارالبوار اسی صورت میں آگے بات آئے گا کہ تم نے اُن زمعہ کی حالت پر بھی غور کیا جو تمہارے لیڈر بن سے تھے آگے وہ لفظ ہے کہ جنہوں نے جو مفت میں انعامات ہمیں ملے تھے ان کی کفران کی یا خدردانی نہ کی ان کو چھبا کے رکھا اور اپنی قوم کو اس مندی میں لا کے اٹھا رہا جہاں اس جنسے قاسد کا کوئی پوچھنے والا نہیں جہنم کہا اسے کہتے ہیں جہنم اس جنسے کا کوئی پوچھنے والا کہا ہی امولا کن ہاں نہیں وہ یہ کہیں گے کہ ذرا رکھو ٹھہرو ہم بھی دیا جلائیں یہاں وہ ہے محروم کر دیا گیا ہے عزیزان من یہ تو آج کی بات ہے جس نے کچھ کر لیا اس کا کل روشن ہو سکتا ہے وہاں جا کر یہ دیئے روشن نہیں کیے جاتا ہے وہ جو بڑا صحیح کہا گیا ہے وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردہ جس قوم کی تقدیر میں امروض نہیں ہے آج کی شمیں جلائی ہوئیں کل کے راستے روشن کریں گی وہاں تیل بطی نہیں مل سکے لیکن بہرحال میں نے جو عرض کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بہرحال آدھے درجے کی تباہی سے کہیے جو آئی ہے اس میں ابھی امکان ہے اس چیز کا کہ ہم پلٹ کے پھر وہیں اگر چلے جائیں جہاں سے ہم نے غلط قدم اٹھایا تھا تو ہمارے لئے بازافرینی کا اصلاح خیش کا موقع ہے یہاں یہ کہا ہے کہ محروم کر دیا خدا نے ان لوگوں کو جسے جسے جنہیں ہم خفر کہتے ہیں کافر کہتے ہیں یعنی اللہ زینہ آگے یہ بتایا ہے کہ یہ کون لوگ تھے کیونکہ آج وقت ہو گیا ہے اس لیے اسے ہم اگلے درس پہ اٹھاتے ہیں قرآن تو سارا ہی مربوط ہے جس کڑی پہ چھوڑیں گے اس کے بعد اگلی کڑی ہمارے سامنے آئے گی اسے ہم آئندہ پہ اٹھا رکھتے ہیں آج ہم سورہ ربنا پقبل منہ انہ کا انت سمیو لاریم